بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم تو دی اپیسوڈ ٹین آف اچھی بات آج میں آپ کو حلافت عباسیہ کے پانچویں حلیفہ حلیفہ حرون الرشید کے بارے میں ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو استاد کی عزت و عظمت اور استاد کی احترام کا سبق دیا ایک دفعہ حلیفہ حرون الرشید نے حضرت امام قصائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لئے کہا انہوں نے حامی بر دی حلیفہ حرون الرشید نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آ کر اس کو پڑھا دیا کریں حضرت امام قصائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرما دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میری گھر پر آ جایا کریں حلیفہ حرون الرشید نے حامی بر دی انہوں نے عرص کی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا سبق پہلے سن لیا کریں حضرت امام قصائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نہیں اس کا سبق میں اس کی باری کے مطابق سنا کروں گا حلیفہ حرون الرشید نے حامی بر دی ایک دفعہ حلیفہ حرون الرشید کا گزر حضرت امام قصائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا تو دیکھا کہ آپ کے سابزادے مامون رشید حضرت امام قصائی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاؤں دبا رہے ہیں روڑے سے اترے اور گزبناک انداز میں آ کر اپنے بیٹے مامون رشید کو کھوڑا برسا دیا اور اس سے کہا کہ اے بط بط یہ دونوں ہاتھ کس لیے ہیں ایک ہاتھ سے پانی ڈال اسرے ہاتھ سے پاؤں دو دیکھا آپ نے کہ حلافت اباسیہ کے پانچویں حلیفہ حرون الرشید استاد کا کتنا احترام کیا کرتے تھے سو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں استاد ذاقرام کا احترام اور عزت کرنی چاہئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپیسوڈ 10 اف اچھی بات کی سیریز اچھی لگ رہی ہوگی اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرلیں شکریہ